احمد باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 پر مشتمل ہے سب سے پہلے ترجمہ دیکھئے ثم قصد پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل ممع لذالک اس کے بعد فہیہ گویا کہ وہ دل کل حجارت پتھر کی طرح ہے او اشد قصوہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ اور بعض پتھرے سے لَمَا يَتَفَجَّرُ کہ پھوٹ پڑتی ہیں مِنْ هُوْ ان سے الْأَنْحَارُ نِحْرِ وَإِنَّ مِنْحَا اور بعض پتھرے سے لَمَا يَشَّقَّقُ کہ وہ پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُ جُوْ فِي نِکلتا ہے مِنْحُ اس سے الْمَاوْ پَلِ وَإِنَّ مِنْحَا اور بعض پتھرے سے لَمَا يَحْبِطُ کہ وہ لڑک جاتے ہیں اوپر سے نیچے گرتے ہیں مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللَّهَ تعالیٰ غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تمہارے آمان سے اس آیت کے مخاطب بھی بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسرائیل بہت سخ دل قسم کی لوگ تھے یہاں ان کی اس سخ دلی کو بیان فرمایا ہے کہ پچھلی جو آیت تھی اس میں بتایا تھا آیت نمبر 73 میں جو قلب کے دس میں جو دلی ہے کہ یہ جو مختول ہے اس مختول کے لاش کے ساتھ اس گوش گائے کے گوش کا ایک ٹکڑا لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا جب وہ زندہ ہوا اس نے اپنا قاتل بتا دیا تو اس کے بعد تو سب کو سمجھ جانا چاہیئے تھا اور ہدایت پر آ جانا چاہیئے تھا لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم اتنے بڑے موجزے کے ظاہر ہونے کے بعد اتنے بڑے ایک انوکھے واقعہ کے ہونے کے بعد بھی تمہارے دل اتنے سخت ہے اور وہ سخت کتنے فرمایا کہ وہ تو پتھر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں پھر پتھروں کی اللہ تعالیٰ نے آگے تین اقسام اور تین صفات بھی انفرمائی ہے تو فرمایا کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں بھڑتی ہیں نہریں نکلتی ہیں اور ایک خلقِ خدا وہ ان سے فائدہ اٹھاتی ہے مستفید ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے جب نہریں نکلتی ہیں تو لوگ اس سے پانی پیتے بھی ہیں جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اپنی کھیتیوں کو باغات کو سراب بھی کرتے ہیں تو پتھر سخت چیز ہے لیکن فرمایا کہ وہ بھی بفائدہ نہیں ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو یہ پہلا فائدہ پہلے اس قسم کے پتھریں اور پھر دوسرا فرمایا کہ بعض پتھریں سے کہ لما یشققو وہ جب پھٹ دے فیاخر جو منحلما ان سے بھی کچھ نہ کچھ پانی نکلتا ہے تو پہلی قسم کے وہ پتھر ہیں جن سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے نہریں بہتی ہیں لیکن دوسرے وہ پتھر ہیں جن سے اتنا زیادہ پانی تو نہیں نکلتا لیکن کم از کم تھوڑا بہت پانی تو نکلتا ہے تو تیسری قسم کے پتھر وہ ہیں جن سے پانی تو نہیں نکلتا لیکن ان کے اندر بھی خوف خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی ویسے وہ لڑک جاتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں تو اب انہی طور فرمایا کہ تم جو ہو نا یہودیوں سے کہا تم ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس پتھر کے اندر بھی خوف خدا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی ویسے وہ پتھر اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن تمہارے دلوں پر ان واقعات کا ان مجزات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور جو تم بھی خباستیں کر رہے ہو اللہ کی نافرمانیہ کر رہے ہو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے وہ غافل نہیں ہے وہ بے خبر نہیں ہے اسے سب کچھ پتا ہے جو بھی تم اس کی نافرمانیہ کر رہے ہو یا اس کے احکامات کے اندر رد و بدل کر رہے ہو وہ سب اللہ جللہ شانو جانتے ہیں اب یہاں پہ جو یہ تین صفات بیائم فرمائی پتھروں گی تو خاص کر جو آخری بات فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پتھر گر جاتے ہیں لڑک جاتے ہیں ہل جاتے ہیں تو بعض لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں جمادات ہوتی ہیں ان کے اندر تو شعور نہیں ہوتا ان میں تو اقل نہیں ہے ان میں تو حص نہیں ہے ان میں تو ادراک نہیں ہے تو پتھر کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہلتے ہیں اور کیسے ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو یاد رکھئے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اب تو سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ احساس اور شعور ہے انسانوں جیسا نہیں ہے لیکن حیوانات کے اندر بھی شعور ہے جس کی بسے حیوانات اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں اپنے روزی تلاش کرتے ہیں اور کہیں کوئی چیز ان پر حملہ کر دیں تو اپنا دفاع کرتے ہیں اسی طرح یہ جو درخت ہیں ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے یہ بے جان نہیں ہوتے اور جو چیزیں ہمیں بے جان نظر آتی ہیں پتر ہیں اس طرح کی چیزیں ان کے اندر بھی اتنا احساس اور شعور ہے کہ وہ اللہ جللہ شانو بجاندے اس لئے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چوالیس ہے اس میں اللہ جللہ شانو نے فرمایا فرمایا کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیاننا کرتی ہوں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیاننا کرتی ہے پتھر بھی جمادات بھی سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیاننا ہاں تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے تم نہیں سمجھتے ہو لیکن میں اب اب جانتا ہوں سنتا ہوں اسی طرح سورہ احضاب کی آیت نمبر بہتر کے اندر آتا ہے اس میں اللہ جللہ شانو نے فرمایا کہ اِنَّ عَرَبُنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ کہ ہم نے امانت کو یہ جو احکامات ہیں قرآن کریم اس کو ہم نے زمین و عثمان پیش کیا تھا وَالجِبَال پہاڑوں پر فَأَبَيْنَ أَن يَحْبِلْنَهَا انہوں نے اس بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا وَأَشْفَقْدَ مِنْهَا اور اس سے در گئے زمین و عثمان یہ پہاڑ در گئے یہ اللہ نے خود فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہاڑوں کے اندر ان پتھروں کے اندر ان بے جان چیزوں کے اندر ان جمادات کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ادراک اور خوف اور شعور یہ سب چیزیں وہ موجود ہوتی ہیں اور بھی اللہ جللہ شانو نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اسمان اور زمین میں ہے وہ خوشی سے یا مجبورا وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پرندے کیس طرح وہ صف بانے ہوئے ہیں کلن قد علیم صلاتہو وتسبیحہ ہر ایک اپنی عبادت اور تسبیح کو جانتا ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح کیسے کرنی ہے اور احادیث کے اندر بھی یہ والا مضمون بہت وضاحت کے ساتھ آیا ہے بہت سارے واقعات ہیں احادیث کے اندر جن کو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک بیل ہانکے ہوئے لے جا رہا تھا جب چلتے چلتے وہ تھک گیا تو وہ آدمی اس بیل پر سوار ہو گیا اور اسے مارا بیل آگے سے بولا اس نے کہا کہ ہم سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تو ہم تو ذراعت میں کام کاش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ کھیتوں میں حل شل چلائے جائے سواری کے لیے تو لوگ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ بیل بھی باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس واقعہ کی تصدیف کرتے ہیں جنور بھی باتیں کرتے ہیں ہاں الگ مسئلہ ہے کہ ہم انسان ان کی باتوں کو شاید نہیں سمجھ سکتے اسی لیے حضرت سلمان علیہ السلام جو اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے تو وہ ایک وہ چونٹی نے سب چونٹے کو کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سلمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اسی طرح ایک اور واقعہ بھی اس طرح موجود ہے کہ ایک شخص اپنی بکریوں میں تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا نے آ کے بکری کو جا کے دموچا وہ پوری طرح اس کے قابو میں نہیں تھی کہ وہ اس بکری کا مالک آ گیا اور اس نے اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا بھیڑیا بولا اس نے کہا اب تو تُو نے چھڑا لیا ہے مگر جس تن درندوں کا تسلط ہوگا ان کی حکومت ہوگی اس وقت ان بکریوں کا حامی اور مندگار کون ہوگا اس جن ہمارے سوائے ہمارے سوائے ان بکریوں کا کوئی چروار نہیں ہوگا تو لوگوں نے سن کر کہا سبحان اللہ بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے حضور نے فرمایا میر اور ابو بکر اور عمر اس واقعہ کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو یہ بخاری اور مسلم میں ہے اسی طرح ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک کسی پتھر پر تھے تو حیرہ پر تشریف فرما تھے اور حضور مکر صدیق حضور عمر حضور سبحان حضور علی و طلح اور زمیبی آپ کے ساتھ تھے تو جب پتھر ہلنے لگا حضور نے فرمایا کہ ٹھہر جا تجھ پر سوائے ایک نبی یا صدیق یا شہید کے کوئی اور نہیں ہے تو میں ایک نبی ہے ایک صدیق ہے نبی سے مراد اور صدیق سے مراد حضور سدیق رضی اللہ عنہ اور شہید شہید سے مراد حضور عمر حضور عمر فرمایا اس کے سوا کوئی نہیں اب یہ والی جو روایت ہے اس کو بھی مسلم نے روایت نقل کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم مکہ میں حضور علیہ وسلم ہم آتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو جب مکہ سے باہر ادھر ادھر پہاڑوں اور درختوں میں گئے تو جس پہاڑ پر درخت سے ہمارا گزر ہوتا تھا تو ہر پہاڑ اور درخت حضور کو سلام دیکھا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ الفاظ درخت بھی کہتے تھے پہاڑ بھی کہتے تھے اور ایک اور واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آپ کا ممبر تیار نہیں ہوا تھا تو حضور مسجد کے ایک ستون سے جو خجور کی لکڑی کا تھا تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگا کر سہارا لگا کر آف سلم اس سے لوگوں کو خطبہ دیتے تھے تو جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ نے اس ستون کو چھوڑ دیا تو اس ستون کا حضور کے ساتھ اس طرح تعلق بن گیا ایک محبت سی ہو گئی جب ممبر بن گیا تو حضور نے اس ستون کو چھوڑ دیا اس کے ساتھ ٹیگ لگانا سہارا لگانا چھوڑ دیا اور جب آپ ممبر میں بیٹھ گئے تو وہ ستون وہ رونے لگا رونے لگا اٹھنے کی طرح سے آواز نکالی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی سب لوگوں نے مسجد میں جتنے لوگ تھے سب نے اس کے بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر سے نیچے تشیل آئے اور اس ستون کو جا کے گلے سے لگایا جب آپ نے اس کو گلے لے سے لگایا تو وہ گلے سے لگاتے ہی چھپ ہو گیا اس طرح کے بہت سارے واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں کہ یہ جو چیزیں حبیب نظر آتی ہیں بعض اوقات یہ تو اس میں کوئی جان نہیں ہے اس میں تو کوئی حص نہیں ہے ایسا نہیں ہے قرآن بھی میلہ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تصویر کرتی ہے جو بھی چیز ہوں خواہ وہ پہ جان ہوں خواہ ہمیں وہ نظر آتی ہو یا ہمیں اس کی سمجھ آتی ہو اور اس طرح جمادات ہیں حیمالات ہیں پرندے ہیں اور اسی طرح ہر چیز کے اندر ادراد اور حص ہے پتھر بھی جو ہیں یہ فرمایا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں ہاں ہر پتھر اللہ کے خوف سے نہیں گرتا یہ فرمایا کہ بعض پتھر ضروری نہیں کہ جو ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے بھی گرتے ہوں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں لیکن یہ یہود جو ہیں فرمایا کہ ان پتھروں سے بھی تمہارے دل زیادہ سخت ہے اور جب انسان کے دل سخت ہو جائے تو اس کی بدبختی کی سب سے بڑی علامہ دی ہوتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکمات کا اس کے دل پہ اثر نہ ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نہ لے گلے جس آدمی کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکمات اس کی آیات کو سن کر بھی اس کو اس طرح کی واقعات سن کر موجزات دیکھ کر یا سن کر بھی اس پر اثر نہیں ہوتا تو اس کا دل سخت ہوتا ہے وہ بہت بدبخت ہوتا ہے اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ شانوں کو سب سے زیادہ پسندیں ایک وہ قطرہ کہ جب کوئی بندہ کوئی مرد مجاہد میدان میں اتر کے اپنی جان قربان کرتا ہے اور اس کا خطرہ قطرہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلی اللہ اس کو باف کر لیتے ہیں اسے سارے گناہ اور دوسرا وہ قطرہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے دیں تو اس آنکھوں آنسو نیچے گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو باف کر لیتے ہیں تو یہ آنکھوں سے آنسو آنا یہ انسان کے نرم دل ہونے کی علامت ہے تو دل نرم ہونے چاہیے سخت ہونے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اس لئے یہود کی بری صفتی فرمایا کہ ان کے دل کو سخت ہیں پتھر کی طرح ہیں اوہ شاید و قصوہ بلکہ فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں تو انسان کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جو آدمی جس کے دل سخت ہو جائے تو پھر وہ کھل کے اللہ کی نا فرمائیے کرتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے تو وہ عجیب عجیب قسم کے واقعات کرتا ہے یہ جو عجیب عجیب قسم کے لوگ قتل و غارب کرتے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کی آزاد تک کارڈے دیں یہ کیوں کرتے ہیں یہ دل جو ہے ان کا سخت ہو جاتا ہے پتھر دل ہوتا ہے تو دلوں کو سخت نہیں کرنا ہے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی خوف کی ویسے معامور اور منور کرنا ہے اللہ جللہ شانو ہمیں سمجھ کر عمل کر لیں کی تفریق نصیح فرمائی و آخر دعوان و اللہ حب